لوگوں نے حضور غوث آزم کا کارٹون اسٹیکر بنا لیتے ہیں اور خیر برکت کے لیے اپنے گاڑیوں میں لگاتے ہیں یہ بھی غلط اور بالکل آرام اتنی آپ سنجھ لیے بات کیا حضور غوث آزم زمانے میں کیمرہ تھا کیا کسی شخص نے حضور غوث آزم کا کوئی خیالی فوٹو بنایا اور اگر کوئی بنا لے ان کا ہاتھ کون پکڑ سکتا اللہ تعالیٰ و تعالیٰ ان کو حداج جیسے کہ میں نے اراق میں دیکھا آپ کو تعجب ہوگا اراق میں مازاللہ حضور کا فوٹو بنایا حضرت علی کا فوٹو تو گاڑی میں لگا ہوا جو شیشہ ہوتا ہے نا گاڑی کا پیچھے دیکھنے اس پر کچھ تصویر بغیرہ لڑکا دیتے ہیں اس پر جناب حضرت علی کا فوٹو لگا ہوا امام حسین کا فوٹو لگا ہوا امام حسن کا فوٹو لگا ہوا میں نے ڈریبر سے پوچھا ہے کہ بھئی یہ کیا ہے تو بڑا ڈٹ کر کے کہنے لگا ہاں یہ ہے کیا بات آپ کو کیا تکلیف لگا ہوا ہے امام حسین کا فوٹو ہے امام حسن کا فوٹو ہے ایسے ڈٹ کے لگا ہے اگران میں بھی عام ہے اس طریقے بلکہ آپ کو تعجب ہوگا کہ حضرت یونس علیہ السلام کا ایک مزار ایک تو مشہور ہے کہ دمشن ایک مشہور ہے کہ بغدان میں وہاں جب ہم رہے حقیقت حال تو اللہ بہتر جانتا ہے اللہ کے نبی کا مزار ہم جب وہاں پہنچے تو نے کیا کیا اتنا بڑا فوٹو لگا دیا ہے کہ ایک مچھلی کسی آدمی کو مو میں سے نکال رہے یونس علیہ السلام کو جو مچھلی میں اگلا جیسا کہ اس میں اس کی تفصیل ہے تو بازہ بات ہے کہ مچھلی بنائی اور اس میں ایک آدمی کو دیکھ کر کے اور یہ بتا رہے ہیں کہ مچھلی جو ہے وہ کسی آدمی کو مو سے نکال رہی ہے یہ دنیا دار لوگوں کو پہن سمجھا سلطہ مسئلہ یہ ہے جو ہم نے آپ کو بتا دیا ٹھیک ہے صاحب چاہے وہ شبی بنائیں اور برکت کے لیے بنائیں یہ بنائیں ہر طریقے سے یہ معاملہ غلط ہے